سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرنا آسکور نوٹس کیس کی سماعت ہوئی عدالت نے الیکشن کمیشن پیمرا سیکیورٹی ادارے کی ریپورٹس مسترد کر دی جسٹس پائز ویسا نے نمارکس دیئے کہ یہاں شہرائے دستور پر بھی ایک دھرنا دیا گیا ہے کہاں الیکشن میں دھانلی ہوئی ہے جیڈیشن کمیشن بنا لیکن دھانلی ثابت نہیں ہوئی ان لوگوں کو بھی قوم سے معافی مانگنی چاہیے یہ مزید جانیں گے امانت کشکوری سے امانت آگاہ کیجے گا جی بالکل سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرنا آسکور نوٹس کیس کی سماعت جسٹس مشیر علم کی سربراہی میں دو رکمی بینچ نے کی اور عدالت نے الیکشن کمیشن پیمرا اور خفیہ جنسی کی جو ریپورٹس نے ان کو مسترد کر دیا ہے اور عدالت نے تینوں متعلقہ اداروں سے نئی ریپورٹ جمعہ کرانے کا حکم دیا ہے اور جمعہ رات تک ریپورٹ جمعہ کرانے کا حکم دیا گیا ہے اس کی سماعت کے دوران جسٹس شاہدی فائد عیسیٰ نے الیکشن کمیشن اور پیمرا حکام پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ بائیس دن تک فیضاباد میں دھرنا جاری رہا تاہم کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا عوام کو مفلوج کر کے رکھ دیا گیا تھا اور جسٹس شاہدی فائد عیسیٰ نے مزید کہنا تھا کہ شاہرائے جسٹور پر بھی ایک درنا دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے روڑ بند تھا اور جیجز بھی سپیرین کو نہیں آ سکتے تھے ٹام جوڑی چکمی سے بہت شکریہ سوالے سے امانت ہمیں آقا کرے